دوست وقت ہے آپ کے آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو میرا نام ہے منتی سنگھ آلکھ اور آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم چائنہ کے ایک ایک ایکسپرٹ دوارہ ہمارے مسائل ڈیفینس پروگرام کے اوپر کیے گئے کچھ کمنٹس کے بارے میں بات کریں گے دوستو چائنہ نے ہمارے دیش کے سکسیسفل مسائل ڈیفینس پروگرام کے اوپر کچھ کمنٹس کیے تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ڈیفینس سسٹم اتنا کیابل نہیں تھا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم چائنہ کے ایکسپرٹ دوارہ کیے گئے دعووں کا جواب دیں گے دوستو چائنہ کے ایک اینلیس جن کا نام فینگ ہے وہ چائنہ کے بی آرائی انسٹیٹیوٹ آف سیٹیٹی اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے ایک ریسرچر ہیں انہوں نے چائنہ میل ڈاٹ کوم کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا تھا جسے کہ چائنیس ملٹری چلاتی ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے دیش کا بلیسٹک مسائل ڈیفینس پروگرام ابھی ریڈی نہیں ہے اور انہوں نے ہمارے دیش کے سکسیس کو یہ کہہ کر ان ویلڈ کہہ دیا کہ اس مسائل ڈیفینس سسٹم کو ریال ورلڈ کامبیٹ سیچویشن میں ٹیسٹ نہیں کیا گیا ہے ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ ہمارے دیش نے جو بلیسٹک مسائل ڈیفینس انٹرسپٹرز ٹیسٹ کیے ہیں وہ ہمارے دیش دورہ بنائیں گے بلیسٹک مسائل کے گینسی ٹیسٹ کیے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان مسائل کے بارے میں ہمارے سائنٹسٹ اور انجینئرز پہلے سے ہی جانتے تھے ان کا کہنا ہے کہ ہماری سائنٹسٹ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ ان مسائل کی فلائنگ اوڈاوسٹی کیا ہوگی اور اس کی ڈائریکشن اور اس کا ایلٹیٹوڈ اور ٹرڈیکٹری کیا ہوگی اور اینی کے استعمال سے ہمارے ڈیفینس سسٹم اس مسائل کو انٹرسپٹ کر پائے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر ریال کومبیٹ سیچویشن کے بارے میں بات کریں تو اس میں ایسا نہیں ہوگا اس میں مسائل سے منور بھی کر پائیں گی اور اپنے ٹرڈیکٹری کو بدل بھی پائیں گی اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک دوسرا آرگومنٹ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے دیش کے پاس ایفیکٹیو مسائل ڈیفینس بنانے کے لیے تیکنلوجیکل بیک بون نہیں ہے اگر سرد شبدوں میں بات کریں تو انہوں نے ہمارے دیش کے انٹی مسائل وارننگ مسائل سسٹم کے اوپر سواد اٹھایا تھا جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ رشیاہ امریکہ اور ازرائیل جیسے دیشوں دورہ بنائے گئے سسٹم جیسے کیبابل نہیں ہیں لیکن چائنہ کے اس ایکسپرٹ کے یہ دعوے بلکل بے بنیاد ہیں کیونکہ ابھی تک جو بھی رشیاہ امریکہ اور ازرائیل دورہ مسائل ڈیفینس انٹرسیپٹرز بنائے گئے ہیں اور ٹیسٹ کیے گئے ہیں وہ انہوں نے اپنے دورہ بنائے کی لانگ رینج اور میڈیم رینج بلیسٹنگ مسائلس کے گینس سے ٹیسٹ کیے ہیں اور انہوں نے ایسی مسائلس کے گینس ٹیسٹ کیے ہیں جو کہ اتنی ڈوانس نہیں ہے اور وہ خود منور یا اپنے ٹیسٹ کو چینج نہیں کر پاتی ہیں اور یہاں پر آپ کو پتا دیں کہ چائنہ کے ایکسپرٹ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسائل کا کائنیٹک انٹرسیپٹ کرنا بہت آسان کام ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر کسی مسائل کے بارے میں پہلے سے پتا ہو تو اسے انٹرسیپٹ کرنا بہت آسان ہے لیکن یہاں پر وہ بلکل گلت ہے کیونکہ جب کوئی مسائل ہمارے گینسٹ فائر کی جائے گی تب ہمارے سائنٹس یا انجینئرز اپنے نوڈ پیڈ یا اپنے کیلکولیٹر سے لے کر کیلکولیشن کرنے نہیں بیٹھ جائیں گے کہ مسائل کے ٹراجیکٹری کیا ہوگی جہاں اس کا فلائٹ پایت کیا ہوگا جس کی مدد سے اسے انٹرسیپٹ کیا جا سکے بلکہ یہ سب ہی کام ہماری مسائل دیفینس سسٹم کے لانگ رینڈ ٹریکنی ریڈارز کریں گے جو کی مسائل کے فلائٹ پاتھ اور پوسیبل ٹارگیٹ کو پیڈکٹ کریں گے اور ایسی پیڈکشن کرنے کے بعد ہمارے دیش کے مسائل دیفینس سسٹم خود بخود مسائل کو انٹرسیپٹ کریں گے ہمارے دیش نے بلیسٹک مسائل دیفینس انٹرسیپٹرز کو آٹونومس موڈ میں ٹیسٹ کیا ہے جس میں ہمارے مسائل دیفینس سسٹم نے خود بخود ہی مسائل کو ٹریک کیا ہے اس کی فلائٹ ٹریجیکٹری کو کلکولیٹ کیا ہے اور اس کے بعد اپنے انٹرسیپٹر مسائل کے سٹارٹ لانچ سیکوینس کو سٹارٹ کر کر انوی مسائل کو سکسیسفل انٹرسیپٹ بھی کیا ہے یہ سارا کام کرنے میں کوئی بھی ہیومن انپوٹ کی مدد نہیں لی گئی ہے جانے کہ یہ پورا کا پورا کام ہمارے مسائل دیفینس سسٹم نے خود بخود کیا ہے چینہ کا ایکسپٹ جہاں پر یہ بھول رہے ہیں کہ سبھی بلیسٹک مسائل ایک ہی سیٹ ٹریجیکٹری کو فالو کرتی ہیں اور ہمارے لانگ رینج ٹریکن رڈار سے اتنے کیویبل ہیں اور ہمارے کمانڈ کنٹرول کمپیوٹر بھی اتنے کیویبل ہیں کہ وہ مسائل کی فلائٹ ٹریجیکٹری اور مسائل کے ٹارگٹ کو خود بخود پرڈکٹ کر سکے چینہ کا ایکسپٹ کا دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے دیش کے انٹی مسائل وارننگ مسائل سسٹم اتنے کیویبل نہیں ہے لیکن جہاں پر یہ بھول رہے ہیں کہ ہمارا سوارڈ فش لانگ رینج ٹریکن رڈار بھارت دورہ خود ڈیویلپ کیا گیا ہے اور یہ اسرائیل کے گرین پائن لانگ رینج ٹریکن رڈار کے اوپر بیسڈ ہے یہی سیم رڈار کو ایرو فیملی آف انٹک پلیسٹک مسائلز میں استعمال کیا جاتا ہے اور سوارڈ فش اسے رڈار کا ایک ایڈوانس ڈور اپگریڈ ویریئنٹ ہے اس کی رینج گرین پائن رڈار سے لگ بگ دھگنی ہے اور اس کے ساتھ ہی دی آڈیو اب سوارڈ فش لانگ رینج ٹریکن رڈار کے ایڈوانس ویریئنٹ کی اوپر بھی کام کر رہا ہے جسے سوارڈ فش ٹو کہا جائے گا اور اس کی رینج بہت زیادہ ہوگی اس کے ساتھ ہی ہمارے دیش نے ایک نئی شپ انڈکٹ کی ہے جو کہ ایک سیکرٹ شپ ہے اس کا کورڈ نیم وی سی ون 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 ایٹ فور ہے میڈیا ریپورٹس کی مانے تو یہ ہمارے دیش کی سب سے پہلی مسائل ٹریکنگ شپ ہے اور اس کے ساتھ ہی ایسی ریپورٹس آ رہی ہیں کہ ہمارا دیش ایسی ایک دوسری شپ بھی ڈیویلپ کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے سوارڈ فش ریڈار اور ہماری سیکرٹ شپ کے ساتھ چائنا کا دعویٰ جھوٹا ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کیپبل اینٹی مسائل وارننگ سسٹم ہیں جس کے بارے میں چائنا نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پاس ایسے سسٹم نہیں ہیں ہم نے ہمارے پلیسٹک مسائل ڈیفنس پروگرام کے فیز ون کے لیے اچھے اور ریکوائیڈ وارننگ اینڈ ٹریکنگ سسٹم ڈیویلپ کر لیے ہیں اور ہمارے مسائل ڈیفنس سسٹم کے فیز ٹو کے لیے اس سے بھی زیادہ اڈوانس سسٹم ڈیویلپ کیا جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ایسی خبر آئی ہے کہ ڈی آر ڈیو میڈیم رینج سرفیس ٹو ائر مسائل کی رینج کو ڈبل کر دینا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ پلننگ کر رہے ہیں دوستو ہمارے دیش نے اسرائیل کی ایرو سپیس انڈسٹریز کے ساتھ مل کر براک ایٹ ایکسٹینڈر رینج مسائل کو ڈیویلپ کیا ہے اور اسرائیل کی کمپنی اب اس مسائل کی رینج کو بڑھا کر وان انہر ففٹی کلومیٹر کرنے والی ہے یہ مسائل میڈیم رینج سرفیس ٹو ائر مسائل کا ایک ایکسٹینڈر رینج ویرینٹ ہے اور اسے انہوں نے انڈیا کو آفر بھی کیا ہے لیکن ڈی آر ڈیو جو کی اس پروجیکٹ میں ایک پارٹنر ہے انہوں نے اس کا ایک لوکل ورزن ڈبلپ کرنے کا فینسلہ لیا ہے جس میں انڈینیس ٹیکنالوجیس لگائی جائیں گی جس میں اسرائیلی کمپنی کی مدد نہیں لی جائے گی ڈی آر ڈیو نے میڈیم رینج سرفیس ٹو ائر مسائل کا ٹیسٹ کرنے کا فینسلہ لیا ہے جس میں اڈیشنل راکٹ بوسٹر لگایا جائے گا جس سے اس کی رینج کو ایٹی کلومیٹر سے بڑھا کر بان انہر ففٹی کلومیٹر تک کر دی جائے گی یہ ورزن انڈین ائر فورس کے لیے بنایا جائے گا اور اسے بنانے کے بعد ممبائل لانچ کنیسٹر ڈیزائن میں بھی زیادہ چینجز نہیں کرنے پڑیں گے اور تھوڑے بہت چینجز کرنے پڑیں گے اور اس کے ساتھ ہی فیزڈ ایرے ریڈارز کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو بھی بہت کم چینج کرنا پڑے گا ڈی آر ڈیو اس کے ساتھ ہی ایک نئی سرفیس ٹو ائر مسائل کی اوپر کام کر رہا ہے جسے کی ایک سار سیم کہا جاتا ہے جس کی رینج ٹو ہنڈڈ ففٹی کلومیٹر بتائی جا رہی ہے دوستو یہاں پر آپ کو ایک سار سیم کے بارے میں بتا دیں کہ اس مسائل کا ڈیزائن ایمر سیم مسائل کے ڈیزائن سے انسپائر ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ مسائل پہلے سے موجود ایمر سیم مسائل کے مسائل فریم کا استعمال کرے اور اس کے ایک انہینسڈ فریم کا استعمال اس مسائل میں کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس مسائل میں ایکٹیو سیکر اور ڈیول پلس موٹر استعمال کی جائے گی جسے کی ہمارے دیش نے پہلے ہی ایمر سیم پروگرام کے لیے ڈیویلپ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی ایکسر سیم پروگرام میں اڈیشنل راکٹ بوسٹر بھی لگایا جائے گا اس کے ساتھ ہی اس مسائل میں انڈینسٹ ٹکنالوجیز کا بہت جدہ استعمال کیا جائے گا اس میں ایم آر سیم کے مقابلے زیادہ انڈینسٹ ایکویمنٹس لگائے جائیں گے ایم آر سیم میں بہت سارے ازرائیلی ایکویمنٹس لگے ہوئے ہیں اس میں اس کا رڈار اور کمانڈ اور کنٹرول سسٹم ازرائیلی ہیں دوستو چائنہ کے ایسے کہنے سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے مسائل ڈیفینس پروگرام سے زیادہ بوکھلایا ہوا ہے اور اسے یہ ڈر ہے کہ ان کی مسائلز ہمارے اگنسٹ کام نہیں کر پائیں گی اس لئے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو دوستو آج کسی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو وندی ماترون موسیقی